بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں لاری اڈا کے اوپر یہاں پر ایک دوہ پھر جمہو کشمیر یونائٹر ویل فیر ونگ کی طرف سے فری دستر خان کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے دوائیہ تقریب ہم آپ کا اپنے سکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں مختلف مہمان بھی یہاں پر موجود ہیں اس وقت ہم موجود ہیں لاری اڈا کے اوپر اور جہاں پر جمہو کشمیر یونائٹر ویل فیر ونگ کے طرف سے فری دستر خان کے بنیاد رکھی گئی ہے اور یہاں پر بیشمار موززین یہاں پر موجود ہیں اور یہ جو لاری اڈا کے جو نئی بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کے اوپر ہم موجود ہیں اور ملک نواز صاحب چیف آفیسر بلدیا کونسلر جو ہے وہ آمر شاہ صاحب لینما تاریخ انصاف زفریہ براتور صاحب یہاں پر موجود ہیں جمہو کشمیر یونائٹر ویل فیر ونگ کے سربرا جو ہے وہ آجیدنان صاحب یہاں پر موجود ہیں زبردست کاوش ہے اس وقت ہم موجود ہیں لاری اڈا کے اوپر آجیدنان صاحب زبردست ہے ایک دور پھر جو ہے وہ آپ نے لاری اڈا کے اوپر شروع کیا ہے جگہ کا انتحاب کیا ہے خوبصورت بلڈنگ ہے بڑی اچھی جگہ کی سلیکشن کیا ہے اس جگہ کی سلیکشن کیسی ہوئی ہے سر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیصل بھائی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ڈی ایج کیو سے اس کا آغاز کیا تھا تو وہاں پر ایک دوسری انجیو نے کام شروع کیا تو یہ اچھی بات ہے خوش آئند بات ہے کہ یہاں پر غربہ اور مساکین کے لیے کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم شہی چوک میں کرتے رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی معقول جگہ نہیں مل سکی تو یہ اڈا بہت معقول جگہ ہے یہاں پر مسافر آتے ہیں جو مجھے کل کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی چنے کی پلیٹ اور روٹیاں دو دو سو اسی روپے میں دے رہی تو مسافر لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس واپسی کا کرایا بھی نہیں ہوتا اور وہ یہاں پر پورا دن بکھا بیٹھے رہتے ہیں تو ہم نے اس لیے یہاں پر اڈے کا انتحاب کیا ہے کہ یہاں پر ڈیزرونگ لوگ انشاءاللہ کھانا کھلانے کے لیے ہمیں ملیں گے ماشاءاللہ آپ روشہ پیش پیشتے ہیں بیل فر کی ترمیت ماشاءاللہ بات بھی آپ یہاں پر موجود ہیں رمضان کے افطاریوں میں بھی آپ پیش پیشتے ہیں مختلف ہیں جو اس کے ساتھ کیا پیغام دیں گے بیل فر کے پاس کر کے آپ کو سکون ملتا ہے ہمیشہ پیش پیش نہ دیں اس کی کوئی فاس بجائے بسم اللہ الرحمنہ بتوہ دو منتوشا واتزیلو منتوشا السلام علیہ الرسول اللہ والا علیہ السلام نا اب یہ جانہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی نیکی ہے نا وہ کسی بکے کو روٹی کھلانا ہے کسی پیاسے کو پانی کھلانا ہے انسان اپنے لئے عبادات انسان کی اپنے لئے ہوتی ہیں بخشنے اللہ تعالی نے انسان کو اللہ تعالی انسان کی عبادات کمول کرے لیکن نیکی میں سب سے افضل جو نیکی ہے وہ کسی پیاسے کو پانی پلانا اور کسی بھوکے کو روکی کنانا ہے تو یہ جو ایفٹ ہے یہ ہم شروع سے انشاءاللہ تعالی چل رہی ہے مختلف وقت میں اور رمضان کے دوران بھی ہوتی ہے اور یہ بھائی نے جو ہے ابھی آپ کو پوری بریفنگ دی ہے جانا کہ جو یہ بھی لاری ڈے کے اوپر جو یہ انقاد کیا گیا سلنگا کا اور یہ ڈیلی بیسیس پہ کوشش کریں گے کہ یہ ڈیلی بیسیس پہ یہ انقاد ہو اس چیز کا اور یہ ڈیلی بیسیس پہ چلے جانا اس کا بنیادی مفتن کو کھانا دیا جائے اور وہ بائزت رکھنے کے لیے کرسکے کریں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں حمد بھی دے طاقت بھی دے ہمارے دوست احبابے وہ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علی کے یا سیدی رسول اللہ واللہ علی کا وصحابی کا یا حبی بلہ میں جناب اس بات پر بڑی ان کو مبارک بات بھی بیش کرتا ہوں کہ جناب یہ دناؤن صاحب ہیں یوسف صاحب ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہیں یناب یہ راٹھور صاحب ہیں ان کی پوری ٹیم یناب ان کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قوم ہے اللہ تعالیٰ کے آنگ نیکی کا قوم نہیں سا یہ دخیات صاحب نے بولا بھی ہے کہ کسی بکل کو پھونا پھونا ہے اور انہوں نے بہت کوشکی کاوش کی ہے رمضان میں یہ افتاریوں کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اور یہ جو ہے انہوں نے جو سلیٹ کی ہے انہوں نے مجھ سے بھی ٹسکال کی دی اور انہوں نے یہ بھی یہی کہا تھا کہ یہ لاری اٹک ہے یہ مرکز ہے اس میں ہر قسم کا جو غریب لوگ آتے ہیں ادھر ہی آتے ہیں جگہ بہت اچھی ہے مستقل تو اپنا کبھی ہلی جگہ رہے جو خان جاندہ ان کو جو مشکل بھی آئے گی اس میں ہمیں منعکال بھی میر صاحب سے پاہ کی تھی چیف صاحب سے بھی کی تھی دو تین نیم پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پورا تعمل کریں گے یہ امرزاد باکھ راٹور صاحب ہی ہیں انہوں نے برپور تعمل کیا ہے تو انشاءاللہ جو بھی مسائل ہوگا اس کے علاوہ جو بھی ہمارے بھی طرف سے کوئی سائل اس میں ہم ڈالیں گے اور جو بھی لوگ جو اس میں سے اچھے جو میرے کے پیسم والے ہوں گے انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہے اس میں تعمل کیا بہت شکریہ ماشاءاللہ زبربست ہے آج کھانا بہت اچھا دینے ہیں ماشاءاللہ اچھا دینے ہیں کھانا آپ کا اچھا ہی ہوتا ہے تو یہ کس طرح اس کو میرے کرتے ہیں ہر بار کوئی ایک جوانر کھانا دیتا ہے یا کس طرح اس کو کرتے ہیں جی الحمدللہ جی یہ ہمارے صاحب جوانر یہ لوگ تعمل کر رہے ہیں اور جوانر جو ہمیں ملتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں اور اس وجہ سے کھانا بھی اچھا ہے اور یہ جگہ کا جو انتخاب ہوا ہے یہ بھی بہت اچھا الحمدللہ کیونکہ دس بارہ دن ہمیں لگے ہیں کہ جگہ ٹھونتے ہیں تو یہ انشاءاللہ انظامی ہے کہ مہربانی اور عمر شاہ صاحب کی بہت شکریہ کرتے ہیں تو بلدیاں نے یہ جگہ جو ہمیں دی ہے الحمدللہ یہ ساتھ ستری ٹارے لگے ہوئی ہیں بہترین عزت کے ساتھ روک پڑھنے میں روٹ کھا رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا گناہ بدوائی یا کنستائن میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو جہنم کا دروغہ مالک ہوگا وہ انسانوں سے پوچھے گا کہ اے بدنصیب تم لوگ جہنم میں کیوں آگے تو وہ فرمائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے اور غربہ اور مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے تو میں کہتا ہوں کہ اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو غربہ اور مساکین کو کھانا کھلایا جائے اور نماز ادا کی جنام شکریہ جنام جن کے مناظرم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ میں جو کھانے والوں کے تصویر آپ کو نئی دکھائیں گے اچھکن ہے روٹی ہے بہت اچھا نظام ہے کھانا بہت اچھا ہے بائزر ترکیوں سے بٹھا کے کھانا کھلایا جا رہا ہے اور یہ سوشل ورکرز ہیں جو یہاں پر یہ سارے کام کر رہے ہیں اور بلدیا کی جو بیلڈنگ ہے لاریٹ کے اوپر یہاں پر رئیس لنگر کا اتمام کیا گیا ہے اور اس کے لیے ہم جمہو کشمین یونیٹر ویلفر بین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے بڑے احسر انداز سے یہاں پر غربہ کو کھانا کھلایا اسی کے ساتھ آپ کو اچھا اجازت چاہتے ہیں یہ مناظر ہم آپ کو اپنے سکرین کے اوپر دکھا رہے تھے یہ یہاں پر بیشمار لوگ بھی موجود ہیں عامر ازاد راٹھور صاحب یہاں پر موجود تھے چیف بلدیا ملک نواز صاحب بھی یہاں پر موجود تھے اور یہاں پر کمر صاحب بڑھ صاحب یہ ہے بڑھ صاحب کیا پیغام دیں گے ماشاءاللہ بڑی اچھی کاوش ہے صاحب جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن 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 یہ جمہو کشمین یونیٹر ویلفر بینگ ہے اور آجید نان صاحب کا خاص طور میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایسے قدمات اس سے پہلے بھی کی ہیں اور آج بھی کی ہیں یہ بہت اچھی کاوش ہے اور اس میں میں اپنی طرف سے ان کو پہلا جو ہے تیسے زار بے کا ان کو دیتا ہوں اور برپور ان کے ساتھ تعاون کروں گا ایسے کام ہوگا بڑھ صاحب نے برپور اوصلہ افضائی کی جمہو کشمین